مفاقی وزیر قانون سینیٹر آزم نظیر دادر کا کہنا ہے کہ میری نظر میں ایڈ ہاؤگ جزیز تائنات ہونے چاہیے اور آئین بھی ایڈ ہاؤگ جزیز کی تائناتی کی اجازت دیتا ہے ویڈی ٹی وی کے پرومیم میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر قانون کا کہنا تھا کہ ایڈ ہاؤگ جزیز چیف جسٹس نے نہیں بلکہ جیوڈیشل کمیشن نے مقرر کرنے ہیں جیوڈیشل سسٹم کی اصلاحات کے لیے آئینی درامیم کے حق میں ہوں چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسیق کے حوالے سے پوچھے گئے سوال پر وزیر قانون کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس قاضی فائدی سار کی مدت ملازمت میں توسیق کی خبرت درست نہیں پینٹ انشن بل میں زیادہ ہونے پر سرکاری ملازمی کی مدت ملازمت میں توسیق کی بیسنے چلے پی ٹی آئی کا سپریم کورٹ میں ایڈ ہوگ جسٹس لانے کے فیصلے کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل جانے کا اعلان اسلام آباد میں پی ٹی آئی اور سنی اتحاد مونسل کی مشترکہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے بعد پارٹی رانواؤں کے حمدہ پیڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جیمن پی ٹی آئی بریسٹر گوھر کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی ستر پیسر پاکستانیوں کی ترجمان جوان ہیں اس پر پابندی حکومت کے قاتل ہونے کا کام ڈاؤن ہوگا انہیں نے کہا کہ سپریم کورٹ میں ایڈ ہوگ جسٹس کو لگایا جا رہا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک نامات بدنیتی پر مپنی ہے چار ایڈ ہوگ جسٹس کو ایک ساتھ نانے کے فیصلے کی مضامت کرتے ہیں ایڈ ہوگ جسٹس کے دائیوناتی کا معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں پھیج رہے ہیں جسٹس اس معاملے کو متناسہ نامن آئی مرسٹس گوہر کا کہنا تھا کہ چار ایڈ ہوگ جسٹس کو ایک ساتھ نانہ آزاد ادیا کے لیے مصر ہے مسلم نے ایک نون کے رہنمہ اور سابق وفاقی وزیر رانہ سناؤلہ نے کہا کہ حکومت آرٹیکل سپنا کے تحت کسی بھی پارٹی پر پابندی کے لیے ڈیکلیریشن دے سکتی ہے جیجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے رانہ سناؤلہ کا کہنا تھا کہ کابینا مندوری دے گی تو ڈیکلیریشن سپریم کورٹ میں پیش کیا جائے گا ڈیکلیریشن کو پندرہ دن میں سپریم کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے مزید بولے کہ سپریم کورٹ بھی ڈیکلیریشن سے متفق ہو جائے تو اس پارٹی پر پابندی آئیت ہو جاتا ہے پارلیمنٹ میں مقصود نشستوں پر حلق لینے والے ممبران نے ذاتی طور پر عدالت جانے کا فیصلہ کر دیا اس سے قبل ان ممبران قومی اور سبائی اسلامی کو حلق لینے کے بعد سپریم کورٹ نے مبانکتل کر دیا تھا ذرائع کے مطابق اب کے ممبران اہلیدہ اہلیدہ سپریم کورٹ میں ریٹ پرڈیشن دائر کریں گے جس میں ممبران موقع فکنائیں گے کہ ان کو سوئے بغیر کے خلاف فیصلہ دیا گیا ذرائع کا بتانا ہے کہ ان ممبران نے ریٹ پرڈیشن کے مندرجات پر مشاورت مکمل کر لی اور ان اراکین کو ریٹ پرڈیشن دائر کرنے کا حکم سیاسی پارٹیوں نے دیا اواز رہے کے بارہ جنائی کو سپریم کورٹوں پاکستان نے سنی اتحاق کونسل کی مقصود نشستوں سے مطالق دنماس پر محوظ فیصلہ دیا تھا کشاورت ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ قرادم قرار دے کر مقصود نشستیں پی جائی کو دینے کا حکم دیا گیا تھا اشیر اطلاعات خیبر پکتون خواب بریسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا کہ مقصود نشستوں کے فیصلے کے بعد مندیٹ چور وفاق و پنجاب حکومت حدکنڈوں پر اتر آئی ہے اپنے ایک بیان میں بریسٹر سیف نے کہا کہ مندیٹ چور پنجاب سرکار نے پی ٹی آئی ممبران کو اغوا کرنا شروع کر دیا لکن قومی اسمبلی بوزن جتوئی کو لاپتہ کر دیا گیا انہوں نے کہا کہ الیکشن سے پہنے بھی ٹی ٹی آئی ممیدواروں کو یرگمال بنایا گیا وزیراعظم شہبا شریف نے یوم آشور پر بہترین سیکیورٹی انتظامات پر چاروں صوبوں کے وزرائے آلہ کو خراج تحصیل پیش کیا اپنے ایک بیان میں وزیراعظم نے یوم آشور پر بہترین سیکیورٹی انتظامات پر وفاقی وزیراعظم کو بھی خراج تحصیل پیش کیا وزیراعظم کا کہنا تھا کہ مل بھر میں یوم آشور کی سرگرمیاں پر عم طریقے سے پایر تطمیل تک پہنچی وزیراعظم نے کہا کہ وفاق اور صوبوں میں پڑے سفواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو متحرک کرنے کے لیے ہم اہمید قابل صلائش ہیں وزیراعظم مریم نواز نے اشورہ کے انتظامات اور سکیورٹی پر منان کا اظہار کیا وزیراعظم مریم نواز نے صوبائی بوسرا کیبنٹ کمیٹی درائے لائنڈ آرڈر کو سراحا جبکہ امتہ انتظامات پر شیف سیکی اور ان کی پوری ٹیم کو شاباش تھی وزیراعظم نے اشورہ کے شاندار سکیورٹی انتظامات پر آئی جی اور پوری پولیس ٹیم کی طریق کی انہیں نے پنجاب میں پہلی بار حکومت کی طرف سے ازاداروں کے لیے نیاز اور سمیلوں کا احتمام کرنے پر کمیشنرز ڈیپٹی کمیشنرز وہ بھی شاباش تھی مریم نواز کا کہنا تھا کہ انتظامیہ پولیس اور دیگر تمام اداروں نے پیم کی مانی جگچہ ہو کر کام کیا وزیراعظم پنجاب نے مسئلہ کہا کہ اشورہ پر ڈبیئن اور اسلامی سکیورٹی مانیٹرنگ کرنے والے بوسٹا کاملے تحصیل ہے اپنی ٹیم پر فخر ہے سب نے ملجور کر خوب کام کیا پاکستان سٹوک ایکسچینج میں آج بھی کاروبار کا مصبت آغاز دیکھنے آیا ہر بروز پیر پندرہ جولائی کو پاکستان سٹوک ایکسچینج میں کاروبار کے دوران گین محمودی تیزی دیکھی گئی اور ہنڈرٹ انڈیکس 1211 پوائنٹ اضافتے کے بعد 8115 پوائنٹ پر بند ہوا پندرہ جولائی کو کاروباری دوز کے دوران ہنڈرٹ انڈیکس نئی پلندرین سطح پاکستان نے افغان سفارت کانے کے ڈاپری ہیڈ آف میشن کو دفتر کارشا طلب کر کے بنو شانی حملے پر شدید احتجاز کیا ترجمان دفتر کارشا کے مطابق پاکستان نے بنو کنٹالمنٹ حملے پر افغانستان کو احتجازی مراستہ جاری کیا ترجمان نے بتایا کہ افغان سفارت کانے کے ڈاپری ہیڈ آف میشن کو وزارتے کارشا طلب دیا گیا اور احتجازی مراستہ دیا مراستے میں بنو میں پندرہ جولائی کے درشدگرد حملے کی شدید مصامت کی گئی ترجمان کا کہنا تھا کہ درشدگرد حملے میں آرٹس کی ہوئی اہلکار شانید اور کئی زمنی ہوئے درشدگرد حملہ پاکستان میں مقیم حافظ گل بہادر گروپ نے کیا حافظ گل بہادر گروپ کال ازم تحریح کے دالبان پاکستان سے پیل کر پاکستان میں متعدد درشدگرد حملوں کا ذمہ دار ہے حملوں میں سٹینک روشہری اور کانون نافذ کرنے والے اہلکار شہید ہوئے سابق نگران وفاقی وزیر گوہر احجاز نے آئی پی پیز معاہدوں پر نظر سانی کا مطالفہ کرتے ہوئے انتشاف کیا ہے کہ ہر سارے ان بدلیانت معاہدوں کی وجہ سے پی یونٹ چوبیس روپے اضافی دیلے پر مجبور ہیں ایک بار میں وفاقی وزیر طولائی احجاز نگاری کو مخاطب کرتے ہوئے گوہر احجاز کا کہنا تھا کہ وفاقی وزیر نئی حسکاری سے پہلے آئی پی پیز معاہدوں کے حوالے سے گون کو مطمئن کریں پچھلے دو سال میں تئیس ہزار چارسو میگا ورڈ پر مبدی آئی پیز کی پیدا بار میں سے پچاس فیصل سے بھی کم استعمال ہوا تو وہ نے مزید کہا کہ آئی پی پی سے معاہدوں پر نظر سالے تک ملک آگے نہیں بڑھ سکتا ایشیای ترکیاتی بین کا کہنا ہے کہ پاکستانی معیشت نے کرزوں کا حجم سات پی ست کم ہو کر ستر پی ست تک ہو سکتا ہے ایشیای ترکیاتی بینک کی طرف سے جاری کردہ ریپورٹ میں کہا گیا کہ روہ مالی سال پاکستان کے باسٹ پی ست محصولہ کرزوں کی ادائی پر پرش موکے اور مہنگائی کی شرعہ زیادہ رہے گی ایشیای ترکیاتی بینک کی جانب سے جاری ایشیا انڈویلپنٹ آؤٹ ریپورٹ کے مطابق گزشتہ مالی سال موشوی ترقی کی شرعہ میں زرادہ نے اہم کردار ادا کیا اور پاکستان میں مہنگائی کی شرعہ 38 فیصد میں کم ہو کر 11.8 فیصد تک پہنچی ایشیای ترکیاتی بینک کے مطابق گزشتہ مالی سال پاکستان کی شرعہ نمو 2.4 فیصد وہیں پاکستان میں مہنگائی کی شرعہ کم ہو کر پالسی بریٹ میں کم پیپلز پارٹی کے راہوہ اور سندھ کے صوبائی وزیر بلدیاز سعید غنی کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کا آباس یا موقع پھیک سیاسی جماعتوں پر فابندی نہیں ہونی چاہیے لیکن پی ٹی آئی سیاسی جماعت کے پیرامیٹر پر نہیں آتی پی ٹی آئی کو ثابت کرنا ہوگا وہ سیاسی جماعت ہے اکراشی یونین آف جنرلیسٹ دستور کی روایہی دعوت حالیم کی تقریم میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سعید غنی کا کہنا تھا کہ مقصوم نشستوں کے ہوائے سے سپریم پورٹ کے پیستے کا احترام ہے لیکن پیستے سے ابحام پیدا ہوا ہے سعید غنی کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کو ثابت کرنا ہوگا وہ سیاسی جماعت ہے تیریک انصاف کو اپنا سیاسی روایہ تبدیل کرنا ہوگا سیاست دان اپنی ذات سے آگے کا سوچتے ہیں لیکن بانی پی ٹی آئی ایسا نہیں کرتے برنالقوامی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی فچ نے پیش گوئی کی ہے کہ پاکستان کی موجودہ مسلم لیگی حکومت اٹھارا ماہ تک برقرار رہی کی بانی پی ٹی آئی مستقبل کری پہ زیر حراست ہی رہیں گے معاشی درجہ بندی کے ادارے فچ نے پاکستان کی سیاسی اور معاشی صورتحال بارے رپورٹ جاری کی ہے جس کے مطابق رفا مانی سال کے قطاب تک پاکستان میں مہنگائی کے بڑھنے کی شرعہ کم ہو سکتی ہے رفا مانی سال پاکستان کی معاشی شرعہ نمو تین اشاریہ دو فیصر تک رہ سکتی ہے رپورٹ کے مطابق رفا مانی سال کے اختتام تر سٹیٹ بینک کو پاکستان سے شرعہ صورت میں کمی کی توقع ہے رفا مانی سال کے اختتام تر توقع ہے کہ سٹیٹ بینک شرعہ صورت دو چودہ فیصر تک لائے پچھ نے اپنی رپورٹ میں پیش گوئی کی ہے بلٹن کا بقاعدہ آغاز کریں گے اس نیوز بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے